میری جوان بہن تھی جو گاؤں میں رہتی تھی پڑھائی کی وجہ سے میں نے اس کو اپنے پاس شہر بلالیا میرا شوہر مجھ سے بہت پیار کرتا تھا اس کو میری بہن سے کوئی پریشانی نہیں تھی لیکن اکثر رات کو مجھے کوئی ہوش نہ رہتی صبح اٹھتی تو میری بہن رو رہی ہوتی اور کہتی میرے پیٹ میں بہت درد ہے روزانہ ایسا ہونے لگا پھر ایک رات جب میرا شوہر میرے کمرے میں نہیں تھا تو میں نے دیکھا میرا شوہر میری بہن کے کمرے میں ہے یہ دیکھ کر میرے سر پر آسمان پھٹ گیا کیونکہ وہ میری بہن کے ساتھ میری شادی کو دو سال بیٹھ گئے تھے شوہر بہت محبت کرنے والا تھا میرا خیال بھی بہت رکھتا تھا میں اکیلی رہتی تھی سات سفر کی ذمہ داری سے آزاد تھی کیونکہ سابر کے والدین انتقال کر چکے تھے ایک دن میری چھوٹی بہن کا فون آیا کہنے لگی آپ ہی اببو مجھے کالیج میں تعلیم جاری رکھنے کے لیے مان گئے ہیں وہ مجھ سے پان سال چھوٹی تھی گیاروی میں داخلہ لینا چاہتی تھی کہنے لگی لیکن اببو کی ایک ہی شرط ہے کہ میں ہوسٹل کے بجائے آپ کے گھر رہوں مجھے اببو کی بات ٹھیک ہی لگی تھی یہی درست فیصلہ تھا جب میں شہر میں رہتی تھی تو ہوسٹل میں نائمہ کرنا مجھے بھی اگر مناسبی لگا میں نے کہا ٹھیک کہا ہے اببو نے تم میرے گھر آ جاؤ چند دن بعد ہی نائمہ کو میرا بھائی میرے گھر چھوڑ گیا تھا میرے شہر کو بھی اس بات پر کوئی اطراز نہیں تھا میں نائمہ کے آ جانے پر بہت خوش تھی وہ کالیج سے آ کر مجھ سے باتیں گرتی کچن میں میرا ہاتھ بھی بٹا دیتی تھی اس کی آنے سے میں خوش ہو گئی تھی ایک رات میری آنکھ کھڑی تو شہر کمرے میں نہیں تھا میں اٹھ کر کمرے سے باہر آئی تو مجھے کچن سے نائمہ کی ہسنے کی آوازیں آ رہی تھی میں کچن میں آئی تو نائمہ کے ساتھ اپنے شہر سابر کو دیکھ کر کچھ حیران ہوئی تھی دونوں کسی بات پر ہس رہے تھے مجھے دیکھ کر نائمہ میرے پاس آ گئی کہنے لگی سابر بھائی نے آج تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا آپی میں اپنے لیے چائے بنا رہی تھی کہ بھائی پیچھے سے آ کر چلا کر بولے میرے تو ڈر کے مارے جان ہی نکل گئی تھی سابر ہسنے لگے نائمہ سے کہنے لگے تم تو بچوں کی طرح سے ڈر جاتی ہو پھر میری طرف متوجہ ہو کر بولے مجھ سے کہنے لگے میں پانی بھی نہیں آیا تھا نائمہ کو دیکھ کر شرارت سوجی جب سے یہ گھر پر آئی ہے تم بھی کچھ ہس بول لیتی ہو گھر میں ایک رونک سی لگ گئی ہے بات ایک عام سی نویت کی تھی میں نے بھی مسکر آ کر بات بدل دی لیکن اب ایک عجیب سی بات میرے ساتھ ہونے لگی تھی رات کو نائمہ مجھے دودھ کا گلاس دیتی جسے پی کر مجھے گہری نیند آنے لگتی تھی نہ جانے کیوں مجھے نائمہ کی باتیں کچھ مشکوک سی لگنے لگی تھی وہ اکیلی کچھن میں کام کر رہی ہوتی جب میں اچانک سے کچھن میں جاتی تو وہ یوں ڈرتی جیسے نہ جانے کون آیا ہو جب میں اسے ڈرنے کی وجہ پوچھتی تو وہ مسکرانے لگتی اور بات کو ٹال جاتی میں ایک بار اس کے کمرے میں گئی تو وہ موبائل پر کسی سے فون پر بات کر رہی تھی میں کمرے کے باہر کھڑی ہو کر بات سننے لگی وہ کسی سے کہہ رہی تھی اگر آپی کو پتہ چل گیا تو وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گی یہ کس سے بات کر رہی تھی اور مجھ سے کیا چھپایا جا رہا تھا میں یہ سوچنے لگی کہ وہ پھر وہ کہنے لگی کب تک چھپ چھپ کر ملتے رہیں گے ہم اس کے بعد وہ فون پر ہر بات کا جواب ہاں ہوں میں دینے لگی میں واپس پلٹ کر اپنے کمرے میں آ گئی کس سے بات کر رہی تھی اور اس قسم کی باتیں آج رات میں نے دودھ نہیں پیا رات کو میں نے گہری نیند سونے کا ناٹک کیا رات کے ایک بجے سابر کمرے سے باہر نکل گئی کچھ دیر بعد میں بھی کمرے سے باہر نکل گئی باتوں کی آوازیں مجھے نائمہ کے کمرے سے آ رہی تھی میں نے جب اس کے کمرے کا دروازہ کھولا تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی بے اختیار ہی میں نے اپنے مو پر ہاتھ رکھ لیا سامنے نائمہ بینہ دپٹے کے بدھ آواز کھڑی تھی سابر اس کے پاس کھڑے تھے سابر نے مجھے پلٹ کر دیکھا تو میرے پاس آ گئے کہنے لگے بہن کو یہاں بلانے کا تو بہت شوق تھا تمہیں اب اگر وہ آ گئی ہے تو اس کا خیال بھی تو رکھا کرو تم تو شاید بے ہوشی کی نین سوتی ہو میں کمرے سے باہر آیا تو نائمہ کی چلانے کی آواز سن کر اس کے کمرے میں آیا تھا چھپکلی اس کے دپٹے پر تھی اس لیے مجھے اس کا دپٹہ اتار کر دور پھینکنا پڑا نائمہ اب بھی خوف زدہ سی اپنی جگہ کھڑی تھی میں تیزی سے اس کے پاس آئی وہ شاید چھپکلی سے حد درجہ ڈری ہوئی تھی میں نے نائمہ کو اپنے ساتھ لگا لیا وہ میرے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی میں نے اسے دلاسہ دیا لیکن وہ تو یوں بلک بلک کر رو رہی تھی جیسے کوئی چھوٹا بچہ رو رہا تھا اس کی دل کی دھڑکنیں تیزی سے چل رہی تھی میں نائمہ کو اپنے کمرے میں لے گئی وہ رات بھر وقفے وقفے سے ڈرتی رہی بچپن سے ہی وہ چھپکلی سے ڈرتی تھی مجھے نہیں معلوم تھا کہ اب بھی اسے چھپکلی سے اتنا خوف آتا ہے دو دن میں نے اسے اپنے ساتھ ہی سلایا لیکن وہ چہرے سے مجھے بیمار بیمار سی لگ رہی تھی کہنے لگی آپ ہی مجھے واپس گاؤں بھیج دیں میں نے کہا تمہیں تو آگے پڑھنے کا بہت شاک ہے میری بات پر وہ افسردہ سی ہو گئی کہنے لگی شہر راس نہیں آیا مجھے میرا یہاں دل نہیں لگتا میں نے کہا ٹھیک ہے رات کو میں نے سابر سے کہا کہ نائمہ واپس جانا چاہتی ہے وہ کہنے لگی کیوں جانا چاہتی ہے میں نے کہا اس کا دل نہیں لگا کچھ بیمار سی لگنے لگی ہے وہ مجھ سے کہنے لگی کہ اسے ڈاکٹر پہ لے جاتا ہوں اس کے بعد بے شک تم اسے گاؤں بھیج دینا مجھے تو یہ تھا کہ تمہارا دل لگا رہتا ہے ورنہ مجھے کیا غرض تمہاری بہن ہے جہاں چاہے رہے اگلے روز میں نے نائمہ کو سابر کے ساتھ ڈاکٹر کے بھیج دیا چار گھنٹے کے بعد وہ لوگ باپس لوٹے نائمہ مسکرا رہی تھی ہاتھ میں شاپنگ بیگز تھے سابر مجھ سے کہنے لگے تو میں تو اپنی بہن کا ذرا خیال نہیں ہے ڈاکٹر کہہ رہا تھا بچی کو خوش رکھا کرو اب میں نے اسے ڈھیڑ ساری شاپنگ کروائی ہے دیکھو کیسے خوش ہے مسکراتے ہوئے نائمہ نے میرے گلے میں باہیں ڈال دی میں بہت خوش ہوں آپی مجھے سابر بھائی نے خوب شاپنگ کروائی ہے اور آپ کے لئے بھی یہ خوبصور سی گھڑی خرید کے لائے ہیں پھر وہ مجھے شاپنگ بیک ساری چیزیں دکھانے لگی یہ بات نہیں ہے کہ مجھے یہ سب کچھ برا لگا سابر نے جو کچھ بھی لے کر دیا تھا میری ہی بہن کو لے کر دیا تھا لیکن ان دو سالوں میں مجھے کبھی اتنی زیادہ شاپنگ نہیں کروائی تھی ہمیشہ یہی کہتے میرا بجٹ زیادہ نہیں ہے اس لئے اتنا کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے نہ جانے کیوں مجھے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا رات کو میں نے سابر سے کہا آپ کو کیا ضرورت تھی نائمہ کو اتنی شاپنگ کروانے کی میری بات سن کر وہ کہنے لگے تمہاری بہن کو میں اپنی بہن جیسا ہی سمجھتا ہوں سابر کا اخلاص اپنی جگہ لیکن میں اپنے بیچین دل کا کیا کرتی صبح اٹھتے ہی میں نے نائمہ سے کہا کہ میں بھائی کو بلا کر تمہیں واپس بھیج دیتی ہوں لیکن اس نے سابر کے سامنے ہی صاف انکار کر دیا کہنے لگی نہیں آپی چار ماہ بعد میرے پیپرز ہیں میں پیپر دے کر ہی جاؤں گی میں نے کہا تمہارا تو یہاں دل نہیں لگ رہا تھا تو کیا فائدہ یہاں رہنے کا نہ جانے کیوں لیکن میں چاہتی تھی کہ نائمہ واپس گاؤں چلی جائے لیکن سابر مجھ پر بھڑک اٹھے کہنے لگے کہ جب وہ کہہ رہی ہے اسے اپنی پڑھائی جاری رکھنی ہے تو تم کیوں بحث کر رہی ہو میں چپسی ہو گئی لیکن میرے دل کو ایک پل چین نہیں تھا سابر کمرے سے ایک منٹ کے لیے بھی باہر جاتے تو میں اٹھ کر ان کے پیچھے نکل جاتی انہیں پانی دینے لگتی بار بار رات کو اٹھ کر نائمہ کا کمرہ کھول کر اسے سوتے ہوئے دیکھتی ناجانے کیسی الجن تھی جو مجھے نظر تو نہیں آ رہی تھی لیکن محسوس ہو رہی تھی آج صبح آفیس جانے سے پہلے سابر نائمہ سے کہنے لگے نائمہ آج کے بعد تمہیں کالج میں چھوڑ دیا کروں گا ماحول بہت خراب ہو گیا ہے بسوں میں جانے والا حال نہیں رہا نائمہ نے ایک بار بھی انکار نہیں کیا فوراں سے اسبات میں سر ہیلانے لگی اب تو مجھے ایک پل چین نہیں آ رہا تھا سابر نہ صرف نائمہ کو کالج چھوڑنے جاتے بلکہ آفیس کے ہاف ٹائم میں اسے گھر باپس بھی چھوڑتے تھے نائمہ گھر آتے ہی اپنے کمرے میں چلی جاتی ایک بار نہ جانے کیوں میں نے دس بجے ہی سابر کے آفیس میں فون کر دیا میں نے کہا میرے میاں فون نہیں اٹھا رہے میری ان سے بات کروا دیں وہاں سے جو خبر مجھے سننے کو ملی مجھے اپنے پیروں سے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی وہ صبح سے آفیس گئے ہی نہیں تھے اور کافی دن سے وہ آفیس بھی لیٹ پہنچ رہے تھے اب تو میرا سبت جواب دے گیا تھا میں رونے لگی ایک طرف میرا گھر ٹوٹ رہا تھا دوسری طرف میرے گھر کی بربادی کی ذمہ داری بھی میری سگی بہن تھی میں نے سوچ لیا کہ اب چھپ نہیں رہوں گی میں نے سب سے پہلے نائمہ سے بات کی تم کالج کے بہانے کہا جاتی ہو میری باس سن کر وہ سرک پٹاس ہی گئی نفی میں سرہیں لانے لگی کہنے لگی کہیں بھی نہیں میں نے اسے غصے سے کہا کہ مجھے سچ سچ بتا دو تمہارے اور سابر کے بیچ کیا چل رہا ہے وہ رونے لگی اسے پہلے کہ مجھ سے کچھ کہتی باہر کا دروازہ بڑی زور سے کھٹکنے لگا میں نے دروازہ کھولا تو سابر بڑے غصے سے اندر داخل ہوئے مجھے بازو سے پکڑا اور کمرے میں لے گئے کہنے لگے تم ہوتی کون ہو میرے بارے میں تشویش کھڑنے والی تم نے آفیس میں کیوں فون کیا تھا میں بھی برداش کر کر کے تھک چکی تھی میں نے کہا آپ آفیس کے بہانے جاتے کہاں ہیں اس بات پر وہ بپھڑ سے گئے کہنے لگے جہاں مرضی جاؤں تم نے اگر آج کے بعد میرے آفیس فون کیا تو چھوڑوں گا نہیں تمہیں وہ کہر بھری نظروں سے مجھے دیکھ کر بول رہے تھے میں نے کہا ٹھیک ہے جو جی میں آئے کریں کل میں نائمہ کو واپس بھیج رہی ہوں اب وہ یہاں نہیں رہے گی یہ کہنے کی دیر تھی کہ نائمہ میری چیخیں سن کر کمرے کا دروازہ بجا رہی تھی سابر نے پہلی بار مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا وہ مجھے بے تہاشا مار رہا تھا پھر میرے بال پکڑ کر بولا بہت شاک ہے نا تمہیں سچ جاننے کا تو سن لو میں نائمہ سے شادی کرنے لگا ہوں پھر دیکھتا ہوں تم اسے یہاں سے کیسے بھیجتی ہو یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلے گئے اور میرا موبائل بھی ساتھ لے گئے تاکہ میں کسی سے رابطہ نہ کر سکوں میرے کمرے کا دروازہ بند ہو کر لوک ہوا تھا مجھ میں اتنی حمد بھی نہیں تھی کہ اٹھ کر دروازہ کھٹ کھٹا سکوں باہر اب وہ لوگ دونوں موجود تھے جنہوں نے میری زندگی برباد کر دی تھی میرا چہرہ جگہ جگہ سے نیلا ہو چکا تھا ہونٹوں کے پاس گہرا زخم آ چکا جس سے خون بہ رہا تھا سابر نے مجھ سے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اور نائمہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے ہیں اور وہ کل ہی شادی کر لیں گے پھر وہ دیکھتے ہیں کہ میں کیسے انہیں جدا کر سکتی ہوں میں اپنی قسمت پر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی میری بہن نے ہی میرا گھر اجار دیا تھا مجھے برباد کر کے اپنا گھر میرے ہی شہر کے ساتھ بسانے چلی تھی پوری رات میں روتی رہی صبح دس بجے میرے کمرے کا دروازہ کھلا نائمہ میرے کمرے میں داخل ہوئی تو میں نے اسے دیکھ کر نفرت سے رخ بدل لیا وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی میں نے اسے نفرت اور تاثف سے دیکھا اور کہا کہ تم بہن ہو یا ڈائن میرا گھر برباد کرنے سے پہلے تم نے ایک بار بھی میرے بارے میں نہیں سوچا ایسی ہوتی ہیں بہنیں جیسی تم ہو میری بات سن کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہنے لگی میرا کوئی قصور نہیں ہے آپی میں تو خود پچھلے کئی مہینوں سے ایک ناقابل برداشت عذیت کو سہ رہی ہوں صرف آپ کے لیے تاکہ آپ کا گھر نہ ٹوٹے میں نے نافہمی سے اسے دیکھا وہ کہنے لگی آپی جب سے میں یہاں آئی تھی سابر بھائی کی نظروں سے مجھے الجنسی محسوس ہوتی تھی پھر مجھے یہ لگنے لگا کہ میرے کمرے میں رات کے وقت دروازہ کھول کر کوئی جھانکتا ہے ایک بار میں کچن میں اپنے لیے چائے بنا رہی تھی کہ سابر نے مجھے ڈرا دیا پھر بات ہسی میں ڈال دی میں نے بھی اس بات کو مزاک ہی سمجھا لیکن پھر ایک دن وہ کچن میں آئے اور کہنے لگے تمہیں اپنی بڑی آپی کا ذرا بھی خیال نہیں ہے وہ کتنی کمزور ہوتی جا رہی ہے یہ پاودر طاقت کا ہے روز تم اسے دودھ میں ڈال کر اس کو دوگی اور اسے مت بتانا ورنہ وہ پیے گی نہیں بہت لا پرواہ ہے میں آپ کو وہ پاودر دودھ میں ڈال کر دینے لگی پھر مجھے ایک دن لگا کہ میرے کمرے کا دروازہ بند ہوا ہے کسی نے کنڈی لگائی ہے جب میری آنکھ کھلی تو سابر بھائی سامنے کھڑے تھے میں نے فوراں سائٹ ٹیبل پہ رکھا دوپٹہ خود پر اوڑھا لیکن وہ کمینگی سے ہسی ہستے ہوئے کہنے لگے مجھ سے اتنا کیوں گھبرا رہی ہو میں کوئی غیر تھوڑی ہوں ان کی بات سن کر میں بیٹ سے کھڑی ہو گئی میں نے کہا آپ اس وقت میرے کمرے میں کیوں آئے ہیں وہ کہنے لگے اس وقت کوئی کسی لڑکی کے کمرے میں کیوں آتا ہے مجھے ان سے خوف سا محسوس ہونے لگا میں کمرے کے دروازے کی طرف بھاگی تاکہ کمرے سے باہر نکل سکوں لیکن وہ مجھے بازو سے پکڑ کر بیٹ پر پھینک چکے تھے میں نے چیک چیک کر آپ کو مدد کے لیے پکارنا چاہا لیکن آپ نہیں آئیں وہ میرے موں میں ہاتھ رکھ چکے تھے میرا رو رو کے برا حال تھا میں اپنی عزت کھو چکی تھی وہ میرے کمرے سے نکل کر جا چکے تھے اور مجھے یہ دھمکی بھی تھی کہ اگر میں نے کسی کو کچھ بھی بتایا تو وہ آپ کو طلاق دے دیں گے اور مجھے بھی جان سے مار ڈالیں گے میرا سب کچھ لٹ گیا تھا میں برباد ہو چکی تھی میرا جی چاہا میں خود کو ختم کر لوں یا اس شخص کو ہی مار ڈالوں جس نے نہ کسی رشتے کا لحاظ رکھا نہ ہی انسانیت کے تقدس کا میں نے بہت بار کوشش کی کہ آپ کو اس سچائی سے آگاہ کر دوں لیکن ان کی گھورتی ہوئی نظریں مجھے اندر سے دہلا دیتی تھی وہ روز مجھے دودھ میں ایک پاودر ڈال کر دیتے اور کہتے جا کر یہ اپنی بہن کو پلا کر آؤ میں جان گئی تھی کہ اس میں ضرور کوئی نشاہ وردوا ہے تاکہ آپ اٹھ نہ سکیں وہ روز میری عزت کو پامال کرتے اور میں بے بسی سے آنسو بہاتی رہتی ایک بار مجھے فون پر کہنے لگے میں تمہارے لیے ایک خوبصورت لباس لاؤں گا وہ تم رات کو پہن لینا میں نے کہا کہ آپ بھی کو پتا چل جائے گا تو وہ کیا سوچیں گی وہ کہنے لگے اسے خبر نہیں ہوگی میں ان سے بچنے کے بہانے ڈھونٹی تھی روتی تھی وہ مجھے ہر وقت دھمکاتے رہتے تھے حراسہ کرتے تھے کہتے تھے تمہارا باپ بیمار رہتا ہے اگر تم نے کسی کے سامنے ذرا سا بھی مو کھولا تو میں تمہاری بہن کو طلاق دے دوں گا تمہارا بڑا باپ تو سن کر ہی مر جائے گا اور تمہاری حقیقت جان کر تم سے بھی کوئی شادی نہیں کرے گا میرا کوئی کچھ نہیں بگار سکتا مجھے تو اور بہت سی مل جائیں گی تمہاری بہن کے گھر کا بسنا اور اجڑنا تمہارے ہاتھ میں ہے نائمہ ایک بار وہ دروازے کی کنڈی لگانا بھول گئے پھر انہیں فکر بھی نہیں تھی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نشہ آور دودھ آپ پی چکی ہیں لیکن آپ اچانک سے میرے کمرے میں آ گئیں تو انہوں نے چھپکلی کا بہانہ رچا دیا میں یہ عذیت سہ سہ کر تھک چکی تھی اس لیے آپ کے ساتھ لگ کر رونے لگی وہ مجھے پیچھے سے اشارے کر رہے تھے کہ اگر تم نے زبان کھولی تو مر جاؤگی مجھے ان سے بہت ڈڑ لگتا تھا میں نے اس لیے آپ سے کہا کہ مجھے واپس گھر بھیج دیں لیکن آپ نے مجھے ان کے ساتھ ڈاکٹر پر بھیج دیا مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس وہ لے کر نہیں گئے تھے مجھے شاپنگ کروائی اور کہتے مسکراتی ہوئی گھر میں داخل ہونا اور خوش دکھائی دینا ورنہ تمہاری بہن برباد ہو جائے گی میں ان کے ہاتھوں کی کٹ پٹلی بن کر رہے گئی تھی آپ بھی وہ کہنے لگی کہ انہوں نے ہی اسے کہا تھا کہ وہ گاؤں جانے سے انکار کر دے پھر اسے کالج کے بہانے سے کسی ہوتیل میں لے جانے لگے کیونکہ گھر میں آپ ان کا دھیان رکھنے لگی تھی انہیں اکیلا نہیں چھوڑتی تھی نہ ہی نشے والا دودھ پیتی تھی اور پھر جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے مجھے بتائیں آپی میرا کیا قصور ہے آپ کا گھر بچانے کے لیے مجھے روز ایک کڑی آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے مجھے ان سے شادی نہیں کرنی آپی وہ مجھے شادی کا جوڑا دے کر گئے ہیں کہہ رہے تھے جب میں آؤں تو تیار رہنا میں نکاخواں اور گواہ ساتھ لے کر آؤں گا آپ کے کمرے کی چابی بھی وہ چھپا کر گئے تھے تاکہ میں آپ سے بات نہ کر سکوں لیکن میں دیکھ چکی تھی کہ چابی کہاں رکھی ہے اس لیے آپ کا دروازہ کھول دیا مجھے بچا لیں آپی خدا کے لیے مجھے اس درندس صرف شخص سے بچا لیں یہ کہہ کر وہ رونے لگی اس کے ساتھ لگ کر میں بھی پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی دو سال بعد اس شخص کے ساتھ رہ کر بھی اس کی گھٹیا نیچر کو نہیں سمجھ سکی جو عذیت میری چھوٹی بہن سہ رہی تھی وہ شاید میری تکلیف سے کہیں زیادہ تھی میں اب سوچ چکی تھی کہ مجھے کیا کرنا ہے میں نے شادی کا جوڑا خود بہن لیا اور اپنی بہن کو اپنے کمرے میں لاک کر دیا اسے کہا تم چادر اوڑ کر یوں لیٹنا جیسے سو رہی ہو میں دلہن بن کر گھونگٹ نکال کر اپنی بہن کے کمرے میں بیٹھ گئی پہلے میرا شاہر میرے کمرے میں کیا وہ سمجھا میں سو رہی ہوں اس لیے میرے پاس مجھے نائمہ سمجھ کر آ گیا کہنے لگا آج ہمارا نکاح ہو جائے گا پھر تمہیں مجھ سے کوئی جدہ نہیں کر سکے گا یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا میرا پھر سے اس سے نکاح ہوا تھا جب وہ کمرے میں آیا میں گھونگٹ نکالے بیٹھی تھی جیسے ہی اس نے میرا گھونگٹ اٹھایا میں نے تیز دھار چاکو سے اس پر وار کر دیا اس افتاد کے لیے وہ تیار نہیں تھا اس لیے وہ سنبھل نہیں پایا میں نے اس کے پیٹ پر چاکو کے اتنے وار کیے کہ میرے ہاتھ اور چہرہ خون سے بھر چکا تھا وہ سب بے جان وجود کی طرح میرے سامنے لیٹا تھا میں کمرے سے باہر نکل گئی مجھے اپنے گئے پر بلکل بھی پچتاوا نہیں تھا میں نے انسان کے روپ میں چھپے درندے کو مار ڈالا تھا میں نے اپنا کمرہ کھولا نائمہ مجھے دیکھ کر ڈر گئی میرے ہاتھ اور چہرہ خون سے بھرا ہوا تھا میرے ہاتھ میں ایک خون بھرا چاکو موجود تھا جو اب میرے ہاتھ سے چھٹ کر زمین پر جا گیا نائمہ مجھے دیکھ کر رونے لگی کہنے لگی آپ نے یہ سب کیا کر دیا پی میں نے کہا تم چھپ رہو گی نائمہ کسی سے کچھ مت کہنا تم نے میرا گھر بسانے کے لیے جو قربانی دی ہے اس کے سامنے میری قربانی کچھ بھی نہیں ہے تم کسی کو اس حقیقت کے بارے میں مت بتانا میں نے نہا کر کپڑے بدلے اپنے خون سے بھرے کپڑوں کو پھینک دیا اور پولیس کو یہ کہا کہ رات کو چور آئے تھے میرے میاں نے بچاؤ کرنا چاہا تو چور اسے قتل کر کے چلے گئے چھوٹی موٹی تفتیش کے بعد قصہ ختم ہو گیا آج میری چھوٹی بہن کی شادی ہو چکی ہے وہ زیادتی جو اس نے برداشت کی وہ اس کے اور میرے سینے میں دفن ہے اور ہمیشہ دفن رہے گی میں اپنے والدین کے پاس رہنے لگی میری بہن اپنے گھر میں بہت خوش تھی اسے خوش دیکھ کر میں پرسکون تھی سابر سب کی نظروں میں عزت دار مرد تھا کہ بیوی اور گھر کی حفاظت کرتے ہوئے اس نے جان دے دی کہ سابر کیسا تھا نائمہ کی شادی کو سال ہی گزرا تھا کہ بھائی نے میرے لیے بھی رشتہ ڈھون لیا میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن بھائی نے کہا کہ ساری زندگی یوں تنہا نہیں گزاری جا سکتی پھر میں بھی کیوں ایسے شخص کی خاطر خود کو تنہائی کا شکار کر دی اس لیے میں نے شادی کے لیے ہامی بھر لی میری شادی کو دو سال گزر گئے ہیں میرا ایک بیٹا بھی ہے میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں میرے دل میں کبھی بھی اپنے کسی عمل کا پچتاوہ نہیں ہوا مجھے یہ لگتا ہے کہ میں نے بروقت درست فیصلہ کیا تھا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجئے اور اس کہانی کے بارے میں اپنی کوئی بھی رائے آپ دینا چاہیں تو کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے اور اگلی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ